اسپریتی رانی کو لے کر کے امیٹھی میں کھلا بروت کر دیا ہے راجپوس سماج نے راجپوس سماج کے یعنی کی کرنی سینہ کے راشتری ادھکش مہنپال سنگھ نے امیٹھی میں آ کر کے راجپوسوں کو سوغند دلائی قسم کھلائی کہ امیٹھی میں اسپریتی رانی کو ووٹ نہیں کرنا ہے دیکھئے گا اسپریتی رانی کو لے کر کے راجپوس سماج نے امیٹھی میں کیسے قسم کھائی اور کیا کیا کہا یہاں اسپیشلی اس لئے آئے ہیں جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں ایک مہیلہ ہو کر اور مہیلہ سممان کی بات اگر سنصد میں نہیں کرتی ہے اپنے سرکار کے نمائندوں کے سامنے نہیں کرتی ہے تو اس مہیلہ کو یہ بات بولنے کا کوئی حق نہیں کہ ہم مہیلہوں کے سممان کی لڑائی ڈلی میں لڑتے ہیں اور جس مہیلہ سممان کی بات یہ اسمرتعان جی یہاں کرتی آئیے اور جو بار بار آڈمبر کرتی ہے کہ ہم مہیلہ سممان کی بات کر رہے ہیں ہم میلاؤں کے اتھانگ کی بات کریں تو کیا راجپوت میلائیں میلائیں نہیں ہیں جن سترانیوں نے گردن کٹوا لی جن سترانیوں نے جوہر کر لیے وہ کیا میلائیں نہیں ہیں کس طریقے کے دوہر امام تنزہ آپ اتنا لیو دراصل یہ سارا برودھ پرسطم رفالہ کے بیان کا ہے پرسطم رفالہ نے جو چھتریوں کو لے کر کے بیان دیا تھا اس بات کو لے کر کے چھتریوں میں اب تک آکرو سے اور چھتری لگاتار اس بات کو کہتے آ رہے ہیں کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں کریں گے دیکھئے محیپال سکھ نے کیا کہا پردھان منطری تک کو کہا پردھان منطری کے لیے کہا کہ بالکال سے ان کا دوست پرسطم رفالہ اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی نے پرسطم رفالہ کو نہیں ہٹایا لوگوں نے رفالہ کا ٹکٹ مانگا ٹکٹ کاٹا کہ کاٹنے کی ہم دیمانڈ کرتے ہیں ان لوگوں نے ٹکٹ نہیں کاٹا کیوں پرسطم روپالہ بالکال سے مطر ہے پردھان منطری نرمدیجی موڈی کا اور اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے بالکال کے مطروں سے یہ پارٹی چلے گی تو ان کی غلط فیمی ہے راشپوت بھارتی جنتہ پارٹی کا 80 سے 90% تک ووٹر ہے اور بوت ایجنٹ سے لے کر دری پٹی بچھانے تک کا کام پچھلے 40-44 سالوں میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کیلئے کسی نے کیا ہے تو شکتری سماج کے یواؤں نہیں کیا ہے اور اب کی بار یہی راشپوت سماج بھارتی جنتہ پارٹی کا فرجور بروت کر رہا ہے اور اسی طرح پر بھارتی جنتہ پارٹی کا بروت کرنے کے لیے مہیپال سنگھ کڑی سینہ کے راشتریت دکش امیٹی پہنچے اور انہوں نے قسم کھلوائی راشپوتوں کو کہ راشپوت سماج اس پار اسپرتی رانی کو ووٹ نہیں کرے گا دیکھئے کس طرح کیا سے قسم کھائی آج ہم امیٹی کی راشپوت اب کی وار ہمارے میلاؤں کے مان سمان کے لیے اس میلہ کے خلاف جس نے میلہ ہوتے ہوئے ہمارے میلاؤں کی مان کو جائج مان کو مان سمان کو دلی کے دربار میں نہیں رکھا اس پارٹی کے خلاف جن کے مخیانے اب تک راجپوت سماج کی مان لاؤں کے سمان کے لیے دو شبد کی نہیں بولے ہم اب کی وار سانسط کے چناؤں میں اس پارٹی کو ہر جگل سے ہرانے کا کام کریں گے اور جو بھی بیتی جو سمجھ ہے جو سمجھ ہے اس پارٹی کو ہرانے میں اس پارٹی کو ہرانے میں اس کے ساتھ کھڑے ملیں گے اس کے ساتھ کھڑے ملیں گے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو ہم کسی پارٹی کے بندوں اور غلام نہیں ہیں ماں بھگوٹی کی قسم کھا کر اب کی وار ان کو ہرانے کا کام اور ہر ایک گھر پہ جا کر اپنے پریواروں کو سمجھانے کا کام کریں گے اپنے پریواروں کو سمجھانے کا کام کریں گے جے ہن جے بھارت جے بھوالی بروپ یہیں نیرکہ اس کے بعد محپال سنگھ نے ایک پرس کانفرنس کی محپال سنگھ کانی سینہ کے راشتریت دکچے اور وہ پرس کانفرنس کرتے ہیں راجپوتوں کو لے کر کے کیا ہوا ہے اور اب تک راجپوت سماج دیں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے کیا کام کیا ہے اور راجپوت کس طریقے سے بھارتی جنتا پارٹی کا کوئر ووٹر رہا ہے انہوں نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی اگر آپ اس پرس کانفرنس کو پوری سمجھتے ہیں سنتے ہیں تب آپ کو پتا چلے گا کہ آخر یہ بروپ کیوں کر رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کا راشکوٹ کا بھارتی جنتا پارٹی نے راشکوٹ سے سانسد گٹی کر دی ٹپنی کرتا ہے شتریانیوں پر شتری ہے میلاؤں پر ٹپنی کیا ہے کہ میلاؤں کا سممندھا انگریجوں سے روٹی بیٹی کا ریستہ تھا اور راجپوت راجہ راجپوت لوگ انگریجوں کے چرنوں میں گرے رہتے تھے انہوں نے اپنا دھرم بھیج دیا یہ ان کی ٹپنی تھی ہم نے مانگ کر ہی گجرات میں کہ ان کی ٹکٹ کٹی جائے کیونکہ ہر کوئی آ کر میلاؤں کے اوپر یا راجپوت سماج کے اوپر ابھدر ٹپنی کر کے چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں مافی مانگ کر ہی تیسی نہیں کر لیتا ہے تو میں آپ کے چلنوں کے مادم سے بولنا چاہ رہا ہوں ہر بار راجپوت ہی ٹارگٹ کیوں کیا راجپوت سماج نے اس دیس دھرم کے لیے کچھ نہیں کیا کیا راجپوت سماج نے اس راشترواد کے لیے گردنیں نہیں کٹائی کیا راجپوت جاتی نے راجپوت راجاؤ نے اسے اکھنڈ بھارت کے لیے اپنے پانچ سو چونسٹ پینسٹ ریاستیں نہیں دی کیا راجپوتوں کی جو جمینیں دئی راجپوتوں کی سیلنگ ایکٹ میں ہر ایک جاگی رہ گئی وہ کیا کافی نہیں ہے کب تک راجپوت کو ٹارگٹ کیا جائے گا اس بات کو لے کر گجرا سے ایک یدھ کا عرم ہوا ایک رنگتی کا عرم ہوا کہ کوئی بھی وقتی جو غلط بولے گا مہلاؤں کے خلاف راجپوت کے خلاف تو ہم لوگ اس کا ویروت کریں گے جب تک ایسے لوگوں کا کہیں نہ کہیں راجدیتی سے سفایا نہیں ہو جاتا